مراد صحیح صاحب اس کی اس کی مزمت صرف ناکافی ہوگی اس کے عباسی صاحب اس کے بعد دو اپوزیشن سے لے لیں گے دو اپوزیشن سے لے لیں گے سپیکر صاحبہ دو اپوزیشن سے لے لیں گے آپ تشریف رکھیں بڑی سیریس بات ہو رہی ہے جی دو لیں گے اپوزیشن سے مراد صحیح صاحب بات کرے جی کون جی سپیکر صاحبہ سپیکر صاحبہ جتنی گفتگو ہوئی اس ثانیے کی سپ مزمت ناکافی ہوگی اس کا نا ازالہ ہو سکتا ہے ناکوئی مدعوہ ہو سکتا ہے سپیکر صاحبہ جس انداز سے وہ مناظر ہم دیکھ رہے تھے اور ہر انسان ہر پارلیمنٹیرین خود سوچے کہ جس طرح کے بچوں کے سامنے ان کی والدین کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا جس پہ دردی سے مارا گیا تو کوئی بھی انسان نہ صرف اس کا نہ دفاع کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی ازالہ کر سکتا ہے سپیکر صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ثانیے کی ذمہ دار صرف وہ سیٹیڈی نہیں ہے سب سے پہلے میں خود کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں اس کا اور پھر اس کے بعد ایوان میں اس ایوان میں بیٹے ہوئے ہر چخص کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں سپیکر صاحبہ اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پہ پڑتی ہے جو کہ اس نظام سے وابستہ ہے یا وابستہ رہے گا اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پہ پڑتی ہے جس نے مادل ٹاؤن کے ثانیے کی تحقیقات میں روڑی اٹکائے سپیکر صاحبہ اس کی ذمہ داری اس شخص پہ بھی پڑتی ہے جس نے نقیب اللہ محسود کی لاش کو اپنی سیاست سے حل کی سمجھا جناب سپیکر کم تک یہ تماشا چلتا رہے گا میں نے کہا کہ اس کی سے مضمت نہیں ہو سکتی میں ان معصوم بچوں کو ان کے والدین تو آپ اس نہیں لاسکتا وہ منظر جو ان کے ذہن میں چھپک گئے ہیں وہاں پہ جو وہ مناظر دیکھ چکے ہیں وہ تو آپ ان کے ذہن سے نکال نہیں سکتے میرے ملکہ سب سے بڑا علمیہ بھی یہ رہا ہے میرا بھائی جو ابھی فاتہ سے بات کر رہا تھا اس کا علمیہ بھی یہ رہا ہے کہ ہر گھر سے جنازہ نکلا جب بھی جنازہ نکلتا ہے تو ایک نیا تحشت کر جنم لیتا ہے جناب سپیکر محترمہ سپیکر سائیبہ اس کیل کو ہم نے ختم کرنا ہوگا اور چند میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے چند گزارشات کرتا ہوں اور خود اہد کرتا ہوں سپیکر سائیبہ یہ اہد کر لے کہ آج کے بعد اگر نقیب اللہ محسود میرا بائی شہید ہوتا ہے تو اس کے قاتل کو کوئی اپنا بہادر بچہ نہیں کہے گا اس کو سزا دے گا جناب سپیکر اگر اگر مارڈل ٹاؤن میں ہمارے سامنے ہمارے سامنے میں نے نصف عمران خان نے یہ بات نہیں کی تھی میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان ماسون بچی کا کیا قصورتہ جس نے چیک کر کہا رو رہی تھی مرچ سے آپ سے اس ایوان سے اس وقت کے اکمرانوں سے سوار کر رہی تھی کہ کیا قصورتہ میری والدہ کا اور کیا قصورتہ میری خالہ کا کہ اس کو بے دردی سے آپ نے مار دیا کیا قصور ہوتا ہے ان لوگوں کا ان خواتین کا جن کو اپنے بالوں سے گشیٹا سپیکر سائیوہ بات یہ ہے کہ ہم نے خطائے کی یہاں پہ سین ہائی کورٹ کے ایک ریپورٹ آگئے ہمارے سامنے اس میں کہا گیا کہ بارہ سو پولیس اہلکار خود جرائم میں ملوث ہے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا جناب محترمہ سپیکر سائیوہ یہ بھی ریپورٹ آگئی کہ ایک سو اٹھ سٹھ پولیس آفیسر خود بڑے جرائم میں ملوث ہے اس کا کچھ نہیں کیا گیا عابید بکسر کا نام آیا چانس سو پچاس افراد کے قتل کا اعتراب ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے کچھ نہیں کیا اور یہ سائیوال ثانیہ میں آپ کو بتاتا ہوں بحیشتی ٹریجری بینچز میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھولے گا بھی ہم بول لی نہیں دیں گے ہم بول لی نہیں دیں گے اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے جو بھی اس میں وہ لوگ اس ہے کڑی سے کڑی سزا دیں گے لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں ہم کب تک اس طرح ثانیات اور حرج ساتھ کا انتظار کرتے رہیں گے اے پی ایس کا واقعہ ہوا یہاں پہ سب نے کمیٹمنٹ کی نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے بعد وہ بیس نکات پہ کیا عمل درامت ہوا ہم نے اس کی طرف بیچے مڑ کے نہیں دیکھا ہم نے کبھی اپنا احتساب نہیں کیا صرف انتظار ہوتا ہے کہ نیا واقعہ ہوگا واقعہ حج سے میں اور حاج ساتھ ثانیے میں بتلے گا سپیکر سائبہ اس طرح نہیں چلے گا سزائے کو ان کو تو ملی گی سزائے لیکن ہم نے اپنے پولیس کے اس سوچ کو بدلنا ہوگا اس مائنسیٹ کو بدلنا ہوگا اس گلوکریسی کو بدلنا ہوگا یہ جو عابد باکسر اور یہ جو راو انور اور یہ جو ایسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا اور جنہوں نے پالے ہیں اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا سپیکر سائبہ پھر وہی بات آج ہی آ جاتی ہے کہ آپ ان ماہ سومبچوں کو کیا دوگے ان ماہ سومبچوں کو آپ ان کے والدین واپس نہیں لاکے دے سکتے لیکن چند واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو میڈیا میں ریپورٹ ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح جو انہوں نے یہ جالی پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو مارا کتنے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا سپیکر سائبہ یہ ڈیبیٹ جب ہو رہی ہے تو کمیٹمنٹ کریں اہد کریں ہم سب اہد کریں کہ ہم نے اس پولیس نظام کو بدلنا ہے یہ جو معصومبات بچوں نے جو مناظر دیکھے ہیں ہم نے آئندہ کبھی اس قسم کی چیزیں کوئی پاکستانی نہ دیکھ سکے ہم نے اس پولیس کلچر کو بدلنا ہے ان کی سوچ کو بدلنا ہے اس کے جو جن کیلئے کام کر رہے تھے ان کے جڑوں کو کٹتا ہے جب یہ جزا سزا کا نظام ہوگا سپیکر سائبہ میرا پاکستان بھی ٹھیک ہوگا پولیس نظام بھی ٹھیک ہوگا اداری بھی ٹھیک ہوگے ورنہ اس کے علاوہ اسی طرح تقریر ہوگی ایک حادثہ ہوا آپ پوزیشن تقریریں کرے گی ٹریجری بینچ اسی تقریریں ہوگی یہاں پہ تالیہ بجی گی گھر چلے جائیں گے چائے پی لیں گے سو جائیں گے کہانی ختم میڈیا سے گیا تو ذہنوں سے گیا سپیکر سائبہ بھولنے نہیں دینا کمیٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ انشاءاللہ ان بچوں کو ان کی والدین تو آپ اس نہیں کر سکتے لیکن بحیثیت ٹریجری بینچز ایک وزیر میں قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قاتلوں کو ہم ایسے سزا دیں گے گڑی سے گڑی سزا دیں گے اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں ساتھ میں کہ راو انوار جیسے لوگ جو جیٹی ریپورٹس میں آیا جو جیٹی ریپورٹ آتک سامنے نہیں آئی ان کو بھی سامنے لانے کے لیے ہم کو